موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ میتھمیٹیکل انڈیکشن اینڈ بائی نومیال تھیورم اور ایکسرسائز ہم ایٹ پوائنٹ تھری کر رہے ہیں ایکسرسائز ہیٹ پوائنٹ تھری اور اس ایکسرسائز کا یہ بارٹ نمبر تھری ہے پسرے لیکچر میں ہم نے کوئشن نمبر فور تک کور کیے ہیں کوئشنز اور اب ہم نیکسٹ کوئشن یعنی کہ کوئشن نمبر فائیف سے سٹارٹ کریں گے اس لیکچر میں کوئشن نمبر فائیف ہے ایف ایکس ایس سو سمال دوسرگ کریں گے and higher powers can be neglected ٹھیک ہے یعنی کہ x to have وہ اتنا چھوٹا ہے اس کی ویلیو اتنی کم ہے کہ اس کا کیوب یا پھر کیوب سے اوپر والی جو ہائر ویلیوز ہیں ہائر پاورز ہیں ٹھیک ہے وہ نگلیکٹ کی جا سکتی ہیں تو پھر شو دیٹ اس میں دو پارٹس ہیں ایک پارٹ میں سالف کروں گا دوسرا پارٹ آپ خود سے سالف کریں گے اس لئے آپ کو یہ پارٹ اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے تو پہلا پارٹ ہے 1-x مائنس 2x سکیر کا سکیر روٹ ٹھیک ہے تو یہ ہے پہلا پارٹ 1-x مائنس 2x سکیر کا سکیر روٹ اچھا اب دیکھیں ہم تو اس کو ایکسپینڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں سالف کریں گے اس ایکول ٹو ہم نے پروو کس کے کرنا ہے 1- 1 by 2x پلس بلکہ اس کے بعد مائنس 9 by 8 x سکیر ٹھیک ہے اس کے ایکول ہم نے پروو کرنا ہے مطلب کہ ہم اس کو جو ہے بائنومیل ایکسپینشن اس پہ یعنی کہ اپلائے کریں گے بائنومیل تھیورم یا بائنومیل سیریز آپ کہلیں لیکن بائنومیل کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو ٹرمز ہون ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو تین ٹرمز نظر آ رہی ہیں 1 ہے مائنس ایکس ہے اور مائنس 2 ایکس ہو کہہ رہا ہے اس کے اوپر پاور بھی ریشنل ہے یعنی کہ پیور کیو کی فارم ہے یا پھر آپ اسے فریکشن کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم کس طرح سے سالو کریں گے ہم ایسے کرتے ہیں اس کو دو ٹرمز پہلے بناتے ہیں یعنی کہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ 1 منس ایکس مائنس 2 ایکس سکیر کی پاور جو ہے 1 بے 2 سکیر روٹ کو لکھ سکتے ہیں پاور 1 بے 2 لیکن اب اس میں ہم نے چاہیے دو ٹرمز اس کو ہم دو ٹرمز کس طرح سے بنائیں گے اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں 1 ایک ٹرم ہے اور ایکس مائنس 2 ایکس سکیر جو ہے وہ دوسری ٹرم ہے تو مائنس اگر ہم باہر کامل لیں تو اندر یہ پوزٹیو بن جائے گا اس کی ہول پاور کیا ہو جائے گی 1 بے 2 اچھا یہ ہم نے دو ٹرمز بنا لی ایک 1 ہے اور ایک دوسری کیا ہے ایکس پلس 2 ایکس سکیر یا مائنس انٹو ایکس پلس 2 ایکس سکیر تو پاور جو ہے فریکشن ہے اس پہ ہم بائنومیل سیریز اپلائے کریں گے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں 1 پلس ایکس 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 میں 1 بے 2 ہے 1 پلس ایکس ایکس جو ہے مائنس انٹو ایکس پلس 2 ایکس سکیر کے گولہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مائنس ایکس پلس 2 ایکس سکیر یہ ایکس ہے اچھا 1 مائنس 1 پلس ایکس اس میں تھرڈرم اب ایڈ کرتے ہیں پلس 1 بے 2 یعنی کہ ایکس 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 بلکہ مائنس بھی یہ ساتھ میں مائنس ایکس پلس 2 ایکس سکیر کا ہول سکیر مائنس سو آن اچھا اس کے بعد ہم اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں سمپلی فائی اس کو کیا کر سکتے ہیں یہ 1 تو اس طرح سے آجے گا اور یہ نیگٹیف سائن باہر آجے گا 1 مائنس 1 بے 2 انٹو ایکس پلس 2 ایکس سکیر اور تھرڈرم کیا بن جگی 1 بے 2 انٹو 1 بے 2 منس 1 تو یہ منس 1 بے 2 بن جاتی ہے 1 بے 8 ٹھیک ہے اس کو سالو کریں گے تو ہمارے بس 1 بے 8 انٹو ایکس سکیر پلس 4 ایکس کیوب پلس 4 ایکس پاور 4 ٹھیک ہے یہ میں نے ساتھ میں سکیر بھی اوپن کر لیا اور یہ بہر نیگٹیف سائن ہے یہ سکیر کی وجہ سے پوزیٹیو ہو جائے گا تو آگے مائنس 1 یہ پلس 1 ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ باقی ٹائمز نیگٹیف ہیں اس لئے میں نیگٹیف کو یہ کنٹنیو کروں گا اور ساتھ میں آگے میں ڈاٹ سٹال لگتا ہوں کہ یہ انفینیٹ تک اس سیریز سے آ رہی ہے اس کے بعد اس کو مزید ہم سال کرتے ہیں 1 مائنس 1 بے 2 ایکس پلس مائنس 1 مائنس 1 بے 8 انٹو ایکس سکیر اب اس میں صرف میں جو ہے ایکس سکیر والی ٹرم لوں گا صرف ایکس سکیر والی ٹرم میں کیوں لوں گا کیونکہ باقی ہمیں کوئیسن میں کہا گیا ہے کہ ایکس سو سمال دیٹ اٹس کیوپ اینڈ ہائر پاورز کین بی نکلیکٹی یعنی کہ کیوپ اور اس سے ہائر پاورز ہیں وہ نکلیکٹ کی جا سکتے ہیں یہ اس کو نکلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو نکلیکٹ کر سکتے ہیں باقی ایکس سکیر بچتا ہے یعنی کہ مائنس 1 آور ایٹ ایکس سکیر اور مائنس 1 آور 2 جب 2 ایکس سکیر سے ملٹیپلی ہوگا تو یہ مائنس ایکس سکیر بن جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ دونوں ٹرمز ایکس سکیر بلی آئیں گی اس میں سے میں نے کامل لے لیا یہ آپ کو خود سے سال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو مزید ہم کیا سال کر سکتے ہیں کہ جو بریکٹ ہے اس کو سال کر سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا 1 مائنس 1 بائی 2 ایکس مائنس 9 بائی 8 ایکس سکیر ٹھیک ہے تو مطلب کہ جو ہم نے پروو کرنا تھا یہ تھا کہ یہ لیفٹ ہند سائیڈ جو ہے یہ اس کے ایکول آنے چاہیے تو وہ ہم پروو کر چکے ہیں ٹھیک ہے وہ رائٹ ہند سائیڈ آ چکی ہے لیفٹ ہند سائیڈ کو لے کر چلے تھے اور رائٹ ہند سائیڈ کے ایکول آ چکے ہیں تو یہ ہی ہم نے پروو کرنا تھا سیکنڈ پارٹ بھی اس کا جو ہے اس کوئسن کا وہ بھی بلکل تقریباً سیم ہے وہ آپ خود سے ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے اور خود سے سالو کر سکیں گے اچھا نیکسٹ کوئسن پر آتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہے کوئسن نمبر سکس کوئسن نمبر سکس میں ہمیں کہا گیا ہے ایکسس ویری نیرلی ایکول تو ایکول تو ون ٹھیک ہے ایکسس ایکسس ویری نیرلی ایکول تو ون یعنی کہ تقریباً ون کے ایکول ہے then prove that تو ہم نے prove کرنا ہے جو ہمیں given ہے کیا prove کرنا ہے پی انٹو ایکس میں ڈیفرٹ کلر سے لکھتا ہوں پی انٹو ایکس پاور پی مائنس کیو انٹو ایکس پاور کیو اس کانگرنٹ ٹو یا ایکول تو پی مائنس کیو انٹو ایکس پاور پی پلس کیو ٹھیک ہے اس کو ہم نے جو ہے prove کرنا ہے یعنی کہ left hand side پہ جو given ہے وہ right hand side کی ایکول ہم نے prove کرنا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایکسس ویری نیرلی ایکول تو ون جب ہمیں یہ given ہے کہ ایکس جو ہے ون کے قریب ہے مطلب کہ ایکس کے قریب قریب ون کے قریب قریب ایکس کی ویلی ہوگی ہم suppose کر لیتے ہیں let ایکس is equal to ون پلس ایکس ٹھیک ہے اور ایکس کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں where ایکس where ایکس is so small that is سکیر and higher powers can be neglected مطلب کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جی putting x is equal to 1 plus h in جو left hand side p into x power p minus q into x power q is اس میں ہم x is equal to 1 plus h کو put کریں گے تو ہمارے باس کیا بنے گا result میں ہمارے باس کیا آئے گا p into x power p plus بلکہ minus ہے minus q into x power q is equal to p into x کی لگا 1 plus h power p minus q into 1 plus h power q ٹھیک تو اب اس کو دیکھیں یہ ہے p اور یہ بھی ہے p ٹھیک ہے تو اب p اس طرح سے ہم لکھے لیں لیکن 1 plus h power p اب اس پہ ہم بنویل سیریز اپلائے کر سکتے ٹھیک ہے تو بنویل سیریز ہم اپلائے کرتے 1 plus n x ہوتا n x ہوتا ٹھیک n اس case میں p ہے جگہ h ٹھیک ہے plus so on اسی طرح سے q into اب اس پہ بھی ہم بنویل سیریز اپلائے کریں گے 1 plus q h plus so on ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں p اس کے ساتھ ملٹی پلائے ہوگا ان سب کے ساتھ تو کیا بنے گا p plus p square h plus so on اس طرح بنے گا minus q q اب ان سب کے ساتھ ملٹی ہوگا تو یہ کیا بنے گا کہ one کے ساتھ ملٹی پی پی پوزیٹیو 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 میں نے لیدہ لکھ دیا باقی term اس لیدہ سے میں لکھ دیتا ہوں دیکھیں اب اس میں کیا ہے h دونوں میں common آرہا ٹھیک ہے تو پوزیٹیو منس q سکیر اس منس کے وقت یہ منس آیا پوزیو منس q سکیر h common آیا اس طرح سے باقیوں میں بھی h common آجے گا ٹھیک ہے h cube آگے common آجے گا تو وہ terms میں لکھنی رہا آگے میں نے swan کر دی ہے ٹھیک ہے dots ڈال دی میں نے تو اس کو ہم equation number one کہہ دیتے ہیں یہ تو تھی left hand side اب right hand side میں ہم یہ جو ہم نے put کیا تھا x کی جگہ one plus h اب ہم right side میں put کرتے ہیں put x is equal to one plus h in p minus q into x power p plus q اب اس میں put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا p minus q into x power p plus q یہ بن جائے گا is equal to p minus q یہ اسی طرح سے آگیا اور ساتھ میں x x کی جگہ ہم نے کیا put کرنا تھا one plus h تو یہ پر آجے گا one plus h power p plus q اچھا اب p minus q تو چلیں ہم اسی طرح سے اتار لیتے p minus q آجے گئی اور ساتھ میں دیکھیں one plus h power p plus q ہے اس پہ بھی ہم apply کر سکتے binomial series ٹھیک تو یہ بنجے one plus n x n کے جگہ p plus q ہے اور ساتھ میں h plus so on ٹھیک تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سامل لکھتا ہوں p minus q into one plus p plus q into h plus so on تو اس میں آپ دیکھیں اس کو اگر میں مزید solve کروں تو کیا بنتا ہے اس کو مزید ہم solve کر لیتے p minus q into plus p plus q into p minus q اس کو میں لکھ سکتا n p square minus q square کو p plus q into p minus q into h ٹھیک ہے اور plus one تو ان دونوں terms میں سے یہ دو terms ہیں ان میں سے کیا چیز common آرہی ہے p minus q common آرہ p minus q اگر common آرہ ہے تو باقی کیا بچے گا چلے میں اس کو اس statement کو مٹھا جا کے دیتا ہوں اور اس کو complete کر لیتے ہیں یہ ہے two ان دونوں کو آپ compare کریں یہ left hand side left hand side اور یہ right hand side ٹھیک ہے تو دونوں کو آپ compare کریں تو یہ کیا equal نہیں آرہی بالکل equal ہے یعنی left hand side is equal to right hand side تو یہاں سے ہم prove کر چکے ہیں جو ہم نے equation prove کرنی تھی ٹھیک تو یہاں میں لگتے ہوں approved اچھے یہ تو تھا چلیں question number six اسی طرح سے اگلا question ہے question number seven اس پر آتے question number seven میں ہمیں کہا گیا ہے if p minus q is small p minus q اگر small ہے when compared جب compare کیا جائے گا کس کے ساتھ when compared with p اور q ٹھیک ہے show that تو ہم نے show یہ کرنا ہے 2 n plus 1 into p plus 2 n minus 1 into q divided by 2 n minus 1 into p plus 2 n plus 1 into q is congruent to p plus q divided by 2 q اور whole power 1 by n ٹھیک ہے یہ ہم نے پروف کرنا ہے اور ساتھ میں کہا گیا if p minus q is small small p minus q small as compared to p or q here p or q is okay jb compare kia jayga to to we here se p minus q small is to here here let 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 p p p minus p is equal to h is and we tell where h is so small where h is so small h is that it's secure and its higher powers can be neglected ٹھیک ہے تو H جو ہے وہ بہت سمال ہے جبکہ اس کے سکیر اگر لے جائے یا پھر اس کے ہائے پاورز ہوں وہ نگلیکٹ کی جا سکتی ہیں values ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ پی مائنس کیو اس ایکل ٹو ایچ ہے تو پی پھر کس کی ایکل ہو جائے گا پی اس ایکل ٹو پلس ایچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اب لیفٹ سائیڈ میں اس کو یوز کریں گے پی اس ایکل ٹو پلس ایچ کو چلیں اب یوز کرتے ہیں ٹو این جو ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ٹو این پلس ون انٹو ہے پی ٹھیک ہے تو پی کی جگہ ہم نے کیا کہا کہ چلیں دونوں سائیڈ میں لکھی دیتا ہوں کہ یہ کیا بن جائے گا پی ٹو این پلس ون انٹو پی پلس ٹو این مائنس ون انٹو کیو ڈیوائیڈ بائی ٹو این پلس ون انٹو پی پلس ٹو این پلس ون انٹو کیو بلکہ یہ نگڈیو ہوگا اچھا اس میں ہم نے کیا یوز کیا اب یوز کرنا ہے ٹو این پلس ون انٹو پی ہے تو پی کے جگہ کیو پلس اچا آجا گا کیو پلس اچ اسی طرح سے ٹو این مائنس ون انٹو کیو تو چلیں اسی طرح سے آجا گا لیکن ڈیناومیٹر میں آپ دیکھیں پی موجود ہے اس کی جگہ بھی آجا گا ٹو این مائنس ون انٹو پی پی کے جگہ کیو پلس اچ پلس ٹو این پلس ون انٹو کیو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پٹ کر دیا پی کے جگہ کیو پلس اچ اچھا اب بھی اس کو تھوڑا سا ہم سمپلی فائی کریں گے دیکھتے ہیں سمپلی فائی کیسے ہوتا ہے ان نومیٹر جو ہے جو بریکٹس آپس میں ملٹی پلی ہو رہی ہیں یعنی کہ اس کو ہم ملٹی پلی کر لیتے ہیں تو یہ بنجھے گا ٹو این پلس ون پلس ٹو این مائنس کیو یعنی کہ میں نے ملٹی پلی کر دیا اس کے بعد اس میں سے کیو جو ہے جس میں مائنس ون ہے اور ساتھ میں کیو میں نے کامل لے بھی آپ خود سے اس کو جو ہے یعنی کہ سمپلی فائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کیو اس میں سے کامل لے لیں اور پھر پلس اچ بھی کامل لے لیں ٹھیک ہے ٹو این پلس ون انٹو اچ آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی اسی طرح سے دنومیٹر میں بھی آپ سمپلی فائی کر سکتے ہیں اس کو ٹو این مائنس ون بنے گا پلس ٹو این پلس ون اور کیو اس میں سے آپ کامل لے سکتے ہیں اور اسے پلس ٹو این مائنس ون انٹو اچ آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب جو جو ٹرمز آپس میں کینسل اٹھ ہو رہی ہیں ان کو کینسل کر دینا یعنی کہ یہ نیگٹیو ماننا یہ پوزٹیو واننا یہ پوزٹیو واننا یہ نیگٹیو واننا یہ آپس میں اس طرح سے کینسل اٹھ ہوگی تو باقی جو ٹرمز ہمارے پاس بچ رہی ہیں وہ ہم نے لکھنی ہے 4NQ پلس 2N پلس 1 انٹو اچ ڈیوائیڈ بائی 4NQ پلس 2N مائنس 1 انٹو اچ اچھا یہ تو تھوڑا بہت سمپلی فائی ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں چلیں دیکھتے ہیں 4NQ پلس 2N پلس 1 انٹو اچ ڈیوائیڈ بائی 4NQ نیچے دینومیریٹر میں سے میں کامل لے رہا ہوں تاکہ اوپر نومیریٹر والی ٹرم یہ بن جائے کسی طرح سے ٹھیک ہے کیا بنے گا 1 یعنی کہ یہ میں نے 4NQ ان دونوں میں سے کامل لیا تو اس کے لازمی بات ہے اس سے پھر ڈیوائیڈ ہوگا یعنی کہ 2N مائنس 1 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ اور ساتھ میں H ملٹیپلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم مزید کیا کریں گے کہ یہ ٹرم جو ہے اس کو میں اوپر لے 4NQ دیکھیں اب اوپر سے بھی میں اگر کامل لوں تو کینسل اوٹ ہو جائے گا لیکن ابھی میں کامل نہیں لے رہا ابھی دیکھتے ہیں کیا ہم اس کو کس طرح سے ساللو کر سکتے ہیں 4NQ پلس بلکہ ہم نیچے ہی لکھ لیتے ہیں اس کو 4NQ پلس 2N پلس 1 انٹو ایچ ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو 1 پلس 2N مانس 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو ایچ انٹو اب یہ والی جو ٹرم ہے اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا 1 پلس بلکہ یہ 4NQ تو پھر یہاں پر اس کو ہم جب اوپر لے جاتا ہوں یہاں پر تو نہیں رہے گا نا پھر تو یہاں پر یہ ادھر میں لکھ رہا ہوں 1 پلس 2N مانس 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو ایچ پاور مانس 1 اچھا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا دیکھتے ہیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر اس ٹرم کو میں اس طرح سے لکھوں یعنی کہ کامل لے لوں اس میں سے بھی 4NQ تو یہ کیا بنے گا اس میں سے بھی 4NQ کامل لیتے ہیں 4NQ انٹو 1 پلس 2N پلس 1 انٹو ایچ ڈیوائیڈ بائی 4NQ نیچے 4NQ پہلے سے موجود ہے تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا مظلب کہ یہ 4NQ پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے انٹو ہے انٹو ہے 1 پلس 2N مائنس 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو ایچ پاور مائنس 1 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے کیا کرنا ہے کہ یہ تو اسی طرح سے رہے گا 1 پلس 2N پلس 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو ایچ یہ ٹرم اس طرح سے رہے گی اس پہ آپ نے بائنو بیل اپلائی کرنا ہے چلیں بائنو بیل اپلائی کرتے ہیں 1 پلس این ایکس ہوتا ہے تو یہ بنجے گا 2N مائنس 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو ایچ اور N آپ کو پتا ہے نیگٹیو ہے تو یہاں سے یہ نیگٹیو آ جائے گا مائنس بنجے گا اور آگے سوان ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم مزید سمپلیفائی کریں گے مزید سمپلیفائی اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ 1 سب سے ملٹیپلی ہوگی یہ اس سب سے ملٹیپلی ہوگی ایک ایک کر کے ہم ملٹیپلی کرتے ہیں 1 اس کے ساتھ ملٹیپلی ہے 1 اس کے بعد یہ ملٹیپلی کرتے ہیں تو کیا بنے گا پلس 2N پلس 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو ایچ ٹھیک ہے اور پھر یہ 1 اس کے ساتھ ملٹیپلی ہوگی تو مائنس 2N مائنس 1 ڈیوائیڈ بائی 4NQ انٹو ایچ اس طرح سے یعنی کہ باقی ٹرمز آتے رہیں گے سوان تو 1 کو ہم ملٹیپلی کرتے ہیں پلس 1 اس طرح سے ہو جائے گا اب اس میں سے آپ دیکھیں اگلی ٹرمز یعنی کہ ایڈ ہو رہی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 1 تو چلیں یہ آ گیا یہ یہ کچھ ٹرمز آپ اس میں کینسل اٹ ہو جائیں گی یا ان دونوں کو آپ دیکھیں ان دونوں کو آپ جو ہے LCM لے کے سالو کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ریزلٹ میں آئے گا 2 over 4NQ 4NQ LCM آ جائے گا اوپر 2 بچ جائے گا آپ کے پاس اور 7 میں H بچ جائے گا ٹھیک ہے پلس 1 آ جائے گا اب دیکھیں باقی ٹرمز ہم نے نگلیکٹ کر دی نہیں ہے higher powers والی تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس congruent 2 1 plus 2 H یا 2 over 4NQ into H plus so on تو یہ اس کو ہم equation number 1 کہہ دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں right hand side پہ ٹھیک ہے putting P is equal to Q plus H in right hand side right hand side کیا ہے P plus Q over 2Q whole power 1 بین تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا جب ہم put کریں گے تو جب ہم put کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا Q plus H plus Q divided by 2Q اور whole power 1 by N اس کو تھوڑا سا simplify کر لیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے 2Q plus H divided by یعنی کے sum کر لیں اس کو تو divided by 2Q اور whole power 1 by N اچھا تو اس کو بھی آپ simplify کر لیں تھوڑا سا کس طرح سے 2Q پر سے اگر common لے لیں تو کیا بنے گا 2Q common لے کے نیچے 2Q سے آپ divide کر دیں cancel out کر دیں تو باقی مارے پس بن جگا 1 plus H over 2Q 2Q یا پھر 2Q کو لہے 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 سے divide کر دیں تو یہ بن جاتا ہے power 1 by N اور اس پہ آپ binomial series apply کر سکتے ہیں اب ٹھیک ہے تو 1 plus 1 by N into H over 2Q plus 1 اچھا اب یہ تو بن گیا ہمارے پاس اس کو میں تھوڑا سا اور لکھے دیتا ہوں 1 plus H over 2 N Q plus 1 اس کو میں اگر equation number 2 گوں آپ equation number 1 دیکھیں equation number 1 یہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو 2 2 سے cancel کرنے تو یہ وہی چیز بن جاتی ہے مطلب کہ اس کو ہم کٹ کر لکھ بھی لیتے ہیں cancel کر کے 1 over 2 N Q into H plus 1 تو 1 اور 2 equation سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side ہے left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے تو یہی ہم نے اس question پھروف کرنا تھا یہاں پر question number 7 بھی complete ہوتا ہے اور ہمارا time بھی کافی اوپر ہو چکا ہے lecture time complete ہو گی چکا تھا تو question کو میں پورا کرنا تھا تو time بھی کافی اوپر ہو گیا یہاں پر میں اس lecture کو ختم کرتا ہوں next lecture میں شروع کریں گے